جی کے ویب ٹیو میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزدان تاریخ رحیم ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پورے جمہور کشمیر میں فورٹ فیز کے تحت دیڈی سی الیکشنز ہو رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ہم درگمولا قانشونس میں موجود ہیں اور یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ مزفر آباد پاکستان کی رہنے والی سومیا صدق جو اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے موجود ہیں یہ بھی یہاں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اور یہ ڈی ڈی سی کینیڈیٹ کے طور پر یہاں پہ اس وقت چناو میں حصہ لے رہی ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں سومیہ کی آپ کا خیر مقدم ہے جی کے ویب ٹی وی میں آپ مجھے بتائیے گا کہ کس چیز نے آپ کو مجبور کیا الیکشن میں لڑنے کے لئے مجھے ایک جب میں ہم لوگ آپ نے بتایا میرا طرف کرا دیا کہ میں مزفر آباد سے ہوں جب ہم لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے تو ہم لوگ ایک امن کا پیغام لے کے یہاں پر آئے تو آگے بھی ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ امن قائم رہے میں نے جب ہم لوگ واپس آئے ادھر سے تو ہمیں ایک پالیسی تھی گورنمنٹ کی بازوادگاری تھی ہم اس کے ذریعے واپس آئے تھے دوہزار دس میں لیکن جب ہم واپس آئے تو گراؤنڈ لیول پر جب دیکھا جاتے ہیں تو اس پالیسی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا وہ صرف پاغذی ورد تھا تو اس کے بعد جب ہم لوگ تھے ہمارے پاس جاپ نہیں تھی روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں تھا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات تھی ہم لوگوں نے جو ہے تو محنت کی پھر ہمیں گورنمنٹ کا ایک پروگرام چال رہا ہے یہاں پہ جے کے اس سارے لیول اسے امید کے نام سیلہ فیلپ گروپ کہتے ہیں چلاتے ہیں تو وہ چلتے تھے ہم لوگوں نے ایک گروپ کے ساتھ میں نے جائن کیا مجھے ایک منچ ملا جس سے میں نے اپنی گروپ دور کی اور الحمدللہ آج میں اس مقام پہ پہنچی ہوں کہ میں ڈی ڈی سی الیکشن کے لیے ایک نمائندگی کی طور پہ سامنے آئی ہوں اوبر کے اس میں جب مجھے یہ منچ ملا تو میں نے اس سے اپنا کچھ لون وغیرہ لے کے میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا دیری فارم میں نے سٹارٹ کیا آج سے چھ سال پہلے وہ ڈیسٹرک کپوارہ میں پہلا دیری فارم تھا دیری فارم کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے تو یہاں پر بولٹری فارم بھی کیا پھر میں نے نیٹنگ کا سنٹر سٹارٹ کیا تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جب میں آگے آگے چلتی گئی مجھے کیوں کہ منچ ایک تھا میرے پاس اس میں مجھے بہنوں کا بہت زیادہ سپورٹ تھا ہم جتنی بہنے تھی پھر اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے یہ آئی سی آر پی راؤنڈ ہم لوگ دیتے ہیں اس میں گئی فیلڈ ورک کیا میں نے میں نے دیکھا یہاں پہ کتنی گربت ہے لوگوں میں جوش ہے کام کرنے کا لیکن ان کو مواقع نہیں ملتے ہیں گورنمنٹ کی بہت ساری ایسی سکیمیں ہیں جو کہ گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے لیکن ان سکیموں کا پتہ نہیں چلتے وہ کدھر کہاں سے آتی اور کدھر چلی جاتی ہے تو میرا سامنے آنے کا مقصد یہی ہے جو جتنے بھی گورنمنٹ کی سکیمیں جتنے بھی گورنمنٹ کے پروگرام میں ان کا اچھے طریقے سے استعمال کریں اور میری کوشش یہی ہوگی کہ سب سے پہلے میں ہر گھر میں پہنچوں سب سے میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ باہر نکلیں خدارہ اپنی جو غربتیں خود دور کریں اپنے لئے چھوٹے سے چھوٹا داروبار آپ لوگ کریں اچھے جو بھی لڑکیاں ہیں ہم آئے روز دیکھتے ہیں ابھی کپارہ میں دو دن پہلے جو پروٹسٹ ہوا تھا جو سفری دستاوی ذات ہے تو یہ ان کو لے کے بڑا زبردست احتجاج رہا ہے پچھلے پانچ سال سامن سے مسلسل وہ چاہے ہم سینگر کی بات کریں یا ہم دوسرے عزلہ کی بات کریں تو مسلسل آپ یہ جانب سے یہ جو ہوتا ہے پروٹسٹ کیا جاتے ہیں تو اگر آپ یہاں سے جیت کے جاتے ہیں تو آپ کا کیا رہے گا وہ جو باقی لڑکیاں ہیں ان کو وہ جو سفری دستاوی ذات ابھی مہیا نہیں ہو رہے ہیں ان میں میں بھی شامل ہوں وہ ہی نہیں ہے میں بھی مجھے بھی نہیں مل رہے ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی میں ہم سب جو میری پاکستانی بینیں کشمیر کی ہیں میں ان کی بات آگے تک لے جاؤں پہنچا ہوں ہم امن کا پیغام لے کے آئے تھے ہم لوگ انشاءاللہ چاہیں گے بھی کہ امن ہی یہاں پہ رہے اور ہمیں یہ دونوں حکومتوں سے میں اپیل کروں گی کہ خدا رہا اپنی سیاست سب کچھ آپ لوگ ایک سائیڈ رکھو یہ کسی بین بیٹی کا مسئلہ ہے ہم لوگوں کو جو ہے تو آپ لوگ سفری دستاوی ذات مہیا کریں کتنے پرسنٹ آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں سے جیت کے جائیں گے انشاءاللہ مجھے سیونٹی ایٹی پرسنٹ ٹرانسز ہیں آگے دیکھتے ہیں یہ تو لگتے ہیں جو مقامی لوگ ہیں کیا ان کا کتنا سپورٹ رہا ہے یہ جو آپ کی کمپیننگ رہی ہے یا باقی جو اس وطر الیکشن چل رہا ہے ان کا کتنا سپورٹ رہا ہے آپ کو ویسے تو ٹھیک رہا ہے لیکن دلوں کے حال وہ رب جانتے ہیں ایسے میری کمپیننگ بہت اچھی رہی ہے مجھے ہر ایک نے سپورٹ دیتا ہے تو ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ سومیا صدف جو اس پتت جو ان کا بلکی جو پانچوانسی ہے درگم لابنانکو یہاں بھی دلوسی کینیڈیٹ کے طور پر اوبری ہے تو ان کا یہ معنی ہے کہ جو بلکل مشکلات ہیں سوسائیٹی میں ان کو اجاگر کرنے کے لیے ان کا یہ رہا ہے کہ یہ الیکشن میں آئی ہیں اور جو بھی پاکستان کی جو لڑکیاں ہیں ان کے جو بھی مشکلات ہیں جو بھی مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے ان کا یہ بھی معنی ہے کہ جو دوسرے مسائل ہیں دونوں کا مالک کے درمیان ان کو بالا اطاق رکھے ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ خلق کریں اپنے ساتھی شمیم بھٹ کے سارے تاریخ رحیم ترگم لابنانکو فارا